ہیلو فرنڈز میرے پاس میں بھی یہ ایک ریڈنگ سٹریٹیجی ہے جہاں پہ میں ٹو دیفرینٹ مومنگ ایوریجز کے کروس پہ ٹریڈ لیتا ہوں اس ریڈنگ سٹریٹیجی کو آپ لوگ فوریکس پہ بھی یوز کر سکتے ہو اور کرپٹو پہ بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ مجھے اب تک سیمنٹی پرسن تک ریزلٹس مل رہے ہیں مگر ہم اس سے ایٹی پرسنٹ یا سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک ایسے لے کر جا سکتے ہوں ہم اس پہ بھی بات کریں گے سیمنٹی پرسنٹ کا مطلب یہ کہ دس ٹریڈ میں سے ہماری سات سے آٹھ ٹریڈ جو ہیں کامیاب ہوتی ہیں اب جیسے کہ آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو تو ہمیں یہاں پہ ڈانورڈ کروس ملا تو ہم یہاں سے سیل لے لیں گے یہاں پہ پرائس ہے ایٹین اینٹی فور اور یہاں پہ پرائس بنتا ہے سکسین فیفٹی ٹو ایک اچھا گھا سا پروفٹ اور پھر ہمیں ایک اپورڈ کروس ملا اس شگاہ پہ تو ہم کیا کریں گے یہاں سے بائی لے لیں گے جب اس نے کروس کیا تب اس کا پرائس تھا لگ بگ سیمنٹین تھرٹی فور اور واپس اگر ہم اس شگاہ پہ دیکھتے ہیں اس کا پرائس بنتا ہے ٹو ساؤزنٹ ونٹی تری ایک اچھا موٹا تگرہ پروفٹ مگر یہاں پہ آپ کے ساتھ میں کچھ بھی ہیڈن نہیں رکھنا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے اور پھر یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے سیل دے کر یہ بائی میں چلا گیا ہے تو اس چیز کو آپ کیسے محفوظ کر سکتے ہو یہاں سے آپ کیسے بز سکتے ہو اس کے لیے میں نے ایک اور مووننگ ایوریج جو ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کیا ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ کا ایس ایم ای اس سے پہلے جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہے اور اگر آپ کو اس ٹریننگ سٹریٹی کو مزید سٹرانگ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کرو گا ٹو ہنڈرڈ کا ایس ایم ای سیمپل مووننگ ایوریج یہ میں نے لگا دیا اب بات کو ذرا گھوڑ سے سنیے گا جب تک پرائیس ایکشن آپ کو ٹو ہنڈرڈ کی مووننگ ایوریج کے اوپر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے بائی کا ٹرینڈ ہے آپ نے بائی لینی ہے اگر ٹو ہنڈرڈ کی مووننگ ایوریج کرو اس ملتا ہے تو تب آپ لوگوں کو بھاکی بنور کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس ایریا میں آ جاتے ہیں یہاں پہ اس نے آپ کو یہاں پہ کا کروز دیا آپ اس بائی کو بھی نہیں لوگے جب تک ٹرینٹ ٹو ہنڈرڈ کی موونی advertised کو ایوریج کے اوپر نہیں آ جاتا یہاں پہ یہاں پہ آ چکا ہے تو آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ آ کر celebration کرو گے اور یہ آپ کو یہاں پہ آتے آتے کے راتی ایک روس دے گا سیل کا اب کیا کریں اس نے میں سیل کا کراس دیا تو ہم سیل میں بیٹھ جائیں نہیں بیٹھنا ہے 200 کی مومن گیوریج ہم نے لگائی اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ کو سیل کا سگنل ملے یا بائی کا سگنل ملے آپ اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر سکو کہ بھائی ٹرینڈ کس چیز کا ہے میں نے بائی میں بیٹھنا ہے یا سیل میں بیٹھنا ہے تو پرائیس سیکشن 200 کی مومن گیوریج کو اوپر ہے بائی کا ٹرینڈ ہے مجھے اگر یہاں پہ سیل کا سگنل ملتا بھی ہے تو میں سیل میں نہیں بیٹھوں گا میں بائی میں ہی روں گا تو یہ دیکھیں اس نے اس ایریا میں سیل کا کراس دیا اور اس نے اس جگہ پہ آ کر ہمیں دوبارہ سے بائی کا کراس دے دیا اور ہماری یہ ٹریڈ گئی بائی میں اس نے ہمیں اچھا خاصا پوفیٹ دیا اس جگہ پہ آ کر اس نے پھر سے وہی گلتی کی اس نے ہمیں سیل کا کراس دیا تو کیا میں یہاں سے سیل میں بیٹھ جوں نہیں بیٹھوں گا تب تک جب تک پرائیس سیکشم جو 200 کی مومنگ ایوریج یہ نہیں ملتا ہے تو دیکھیں اس نے کیا کیا پہلے آپ کو سیل کا دھوکہ دیا اور پھر سے یہ آپ کو بائی میں لے گیا اور اس نے یہاں پہ آ کر آپ کو ایک اچھا موٹا تگڑا پروفٹ دیا اب اس طریقہ کار سے آپ اس ٹریڈنگ سٹیٹی کو تقریباً 75% تک کنفرم کر دیتے ہو جو طریقہ آپ کو میں نے بائی کا بتایا ہے اسی طریقہ کار سے آپ نے سیل میں بھی ریاکٹ کرنا ہے اگر آپ اسے مزید مضبوط کرنا چاہتے ہو اس کے لیے میں نے یہاں پہ رسائی ٹرینڈز لگایا ہے اور اگر آپ یہ دیکھو یہ جو یلو کلڑ کا لائن نظر آ رہا ہے یہ اس کے میں نے 50% پر لگایا ہوا ہے رسائی کی مدد سے ہم اس ٹریڈنگ سٹیٹی کو 80% تک تو لے کر جاتے ہی ہیں اور ہم یہاں پہ اپنا جو سٹاپ لاؤس ہوتا ہے اسے بھی ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کس طریقہ کار سے میں اسے یہاں سے پہلے ہٹا دیتا ہوں اب اس بات کو ذرا گھر سے دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ ایک بائے کا کروس ملا پرائیس سیکنڈ ٹو انڈڈڈ کی مومنگ ایویج کے اوپر ہے تو آپ کو یہاں سے ایک ووٹ مل گیا کہ آپ یہاں سے بائے لے سکتے ہو دوسرا ووٹ آپ نے کہاں سے لینا ہے جو کینڈل ان دونوں مومنگ ایویجز کو برے کرتی ہے اور وہی کینڈل اگر 50 کو بھی یہاں پہ برے کرتی ہے مطلب یہ کہ آر ایس ای میں اگر 50 کو اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو آپ وہاں پہ اپنا بائے کا ٹریڈ لیتے ہو اور اسی کینڈل کا آپ لوگ سٹاپ لس رکھ سکتے ہو اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کلیر کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں اگر ہم اس کینڈل کے نیچے اپنا سٹاپ لس رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ دے کر گیا ہے آل دو یہاں پہ کینڈل سے نیچے آئی ہیں مگر کوئی کروس نہیں ہوا اور پرائیس سیکشن جو تھا وہ 200 کی مومی گیبرج کے اوپر ہی تھا تو اس نے ہمیں یہاں پہ ایک اچھا خاصا موٹا تگڑا پروفٹ دیا ہے سیم اسی طریقہ کار سے آپ لوگوں نے اپنی سیل بھی لینی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یہ کروس ملا ہے سیل کا اب سیل تب تک نہیں لوگے جب تک پرائیس سیکشن 200 کی مومی گیبرج کے نیچے نہیں آتا ہے تو اس نے یہاں پہ آ کر ہمیں 200 کی مومی گیبرج کے نیچے کلوزنگ دی اور اگر آپ دیکھو تو اسی کینڈل میں ہمیں جو RSI ہے وہ بھی نیچے مل رہا ہے اب ٹریڈ تو یہاں پہ لوگے اس کینڈل میں آپ ٹریڈ لے لوگے مگر آپ کا سٹاپ لس کون سا ہوگا سٹاپ لس آپ کا وہ کینڈل ہوگی کہ جس نے RSI کا یہ جو 50% ہے اسے بریک کیا تھا تو اس کے لیے ہماری یہ کینڈل بنتی ہے یہ والی یہ جو آپ کو 30 & 50 کی مومی گیبرج کو اوپر مل رہی ہے یہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لس رکھو گے اور پھر اپنی ٹریڈ کو ایک اچھے پروفٹ کے لیے جانے دو گی کوئی بھی ٹریڈنگ سٹریڈی آپ لوگوں کو 100% ریزلٹس نہیں دیتی ہے 70% ریزلٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور میری یہ ٹریڈنگ سٹریڈی مجھے تقریبا تقریبا 70 to 75% ایک ریزلٹس دیتی ہے اور اسے اگر آپ لوگ بٹکوائن پہ لگاتے ہو تب بھی آپ کو سیم ایسے ہی ریزلٹس دے گی جیسا کہ آپ لوگ اس چگہ پہ دیکھ سکتے ہو ہمیں 2 ڈیفرنٹ مومی گیبرج کو کروس ملا ہے پرائیس ایکشن اس چگہ پہ آگے 200 کی مومی گیبرج کے اوپر آیا تو آپ یہاں سے بائی لے لوگے مگر ہمارا سٹاپ لس کون سا ہوگا وہ کینڈل جس نے ریسائی کو پہلی مرتبہ بریک کیا اس چگہ پہ بریک ہوا ہے تو آپ کا سٹاپ لس آئے گا اس پرائیس پہ یہ بنتی ہے سولہ ہزار ساتھ سو کے قریب اور سولہ ہزار سے ہماری جو بائی سٹارٹ ہوئی تھی اس نے ہمیں پروفٹ دیا ہے تیس ہزار تک تقریباً 2 ایکس پروفٹ ہمارا یہ بنتا ہے اور اسی طریقہ کار سے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھیں تو اس کینڈل نے ان دونوں موونگ گیبرجز کے اوپر اپنا کلوزنگ بھی دیا اور سیم کینڈل نے آر ایسے کو بھی بریک کیا 50 سے اوپر کلوزنگ دیا اب یہاں پہ اپنا بائی بھی لوگیں اور آپ کا جو سٹاپ لس ہوگا وہ سیم اسی کنڈل کے نیچے آئے گا ہمارا جہاں پہ بائی سٹارٹ ہوا تقریباً 28,500 سے اور یہ ابھی تک بائی میں ہے پرائیس ہو چکا ہے 52,600 مگر ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں کروس مل سکتا ہے ڈاؤنورڈ 30 منٹس میں آتے ہیں تو تب آپ لوگوں کو 200 کی جو مومنگ ایبریج ہے اسے کر لینا ہوگا 100 پہ 100 کی ایسے ایم میں اور یہاں پہ ہمیں کچھ سموث ریزلٹس ملیں گے جیسا کہ میں نے بولا کوئی بھی ٹریننگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو 100% ریزلٹس نہیں دیتی ہے 70 to 80% ریزلٹس بھی بہت ہوتی ہیں اسی قسم کی ایک اور ٹریننگ سٹریٹیجی ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ